بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سمجھنے والوں کے لیے اکل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے پروگرام کروں گا سیکیور رینیکس یعنی کہ ماضی کی بی فور یو ایس آر گروپ آف کمپنیز کی لالچی لوگوں کے موسن پاکستان کی اور نو سرباز راجہ ریاض کے دو نمبر ملک ریاض کی اسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس کے اوپر نیب کا ریفرنس دائر ہے اسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو ہر نئے دن لوگوں کو لالی پاپ دے رہے اسی شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جب کوئی اس سے پیسے مانگتا ہے تو سیفور رحمان خان نیازی بیمار پڑ جاتا ہے یہ اس شخصیت کی بات کی جاری ہے کہ جو کہتا تھا کومیٹ بس سرویس ہے براوہ سپر سٹور ہے اٹھائیس ممالک میں میرا بزنس پہلا ہوا ہے یہ وہ شخصیت ہے کہ جب لوگ اس سے پیسے مانگتے ہیں تو یہ اپنے گھر پہ جالی فائرنگ کرواتا ہے تاں کہ جو بی فور یو کے غریب ممران ہیں وہ اس کی طرف نہ آسکیں یہ وہ شخصیت ہے کہ اس نے اب پاکستان میں ایک اور ڈراما شروع کر دیا ہے پاکستانی مجبور عوام کو لوٹنے کے لیے بی فور یو ایس ار گروپ آف کمپنیز کے مالک جن کو میں بہروپیا بھی کہتا ہوں سیفور رحمان خان نیازی کی بات کروں گا لیکن آج پروگرام میں آپ کو ماضی کے ایک بڑے نوصر باز ملک نوید کو کون نہیں جانتا جی ٹی کمپنی میں یہ وہ ملک نوید ہے کہ جب جی ٹی کمپنی سکیم کرنے لگی تھی تو اس نے لوگوں کو لالی پاپ دیا تھا کہ ابھی آپ کچھ انیشیٹیو مت لیں آپ کو پیسے ملیں گے لیکن ایک وقت وہ بھی دیکھنے میں آیا کہ یہی وہی ملک نوید تھا جو کمیشن ایجنڈ بنا تھا جو جی ٹی کمپنی کے متاثرین تھے ان کے ساتھ مل کے نعرے بازی بھی کرتا تھا لیکن آج پروگرام میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ملک نوید کا ایک وائس نوٹ آیا بی فور یو یا ایس آر گروپ آف کمپنی سے پیسے مانگیں گے تو آپ کو گروپوں سے موو کر دیا جائے گا لیکن دوسری جانب یہ ماضی کے بڑے نوصر باز ملک نوید کیا فرما رہے ہیں اظہار رائے کے اوپر ذرا ان کی گفتگو سنیں سب دوست اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور رائے کا اظہار جمہوریت کا حسن ہوتا ہے ناظرین یہ ذرا اظہار رائے کی آپ نے بات سنی اب ملک نوید صاحب یہ انہی کا وائس نوٹ ہے میں آپ کو یہ ثابت کروں گا کہ سکیور رینیکس کمپنی بھی سیفور رحمان خان نیازی کی ہے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ترکی میں یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے ترکی سے آپریٹ ہو رہی ہے ترکیش ہے کوئی بریٹیش ہے اس کمپنی کا مالک لیکن ملک نوید کی زبانی میں آپ کو یہ ثابت کر کے دوں گا کہ یہ سکیور رینیکس بھی سیفور رحمان خان نیازی اور راجہ ریاض کی ہے بنیادی طور پر راجہ ریاض نے کیونکہ لوگوں کو بولنے کی عادت ہے جب ایک انڈین بارڈر کی تصویر آپ کو معلوم ہے لہور کا جو بارڈر ہے وہاں پہ سیفور رحمان خان نیازی رفان کوکر کی جب تصویر آئی تو راجہ ریاض نے ایک بڑے ہی اس انداز میں وہ میسج کیا پہلے راجہ ریاض کا وہ میسج سناتے ہیں کیونکہ یہ ٹوٹلی جھوٹ اور فراڈ کر رہے ہیں ابھی بھی اگر بی فور یو کے غریب ممران نہیں سمجھ پا رہے تو میں کیا کہوں راجہ ریاض کو وہ ماضی کا وائس نوڈ انڈین بارڈر والا وہ کیا ذرا وہ سننے ہیں بڑے صاحب بکھو پھر رفان کوکر صاحب نے پھر اپنا آخیر دوسی دا حق ادا کر دیتا ہے نا ہاتھ پاڑ کے انہوں نے جناب انڈین بارڈر کراس کر آتا ہے اور انہوں نے کہا جی تھے پاکستانی نے توڑا جینا رام کیتا ہے اٹھدہ کیوں ہے بیٹھدہ کیوں ہے کھاندہ کیوں ہے پیندہ کیوں ہے لانی جگہ کیوں گیا ہاؤسپٹل کیوں گیا ہونڈ موج کرو پھر وہ بھی پھر تو انبتا ہے نا کہ پاکستانی ہیں گیا نا اگر اسی انہیں سے آنے گیا تو میرے خیالے اللہ نے انہوں بھی دماغ دیتا ہے ہونڈ پھر اللہ دی مرضی جناب ہونڈ پھر کی کر سکتے ہیں جی تو ناظرین یہ آپ جھوٹ آپ کے سامنے ہیں کہ انڈین بارڈر پار کروا دیا اور اتنا بڑا جھوٹ اور یہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں راجہ ریاس کیونکہ ان کو ایک ویڈیو کے پیسے ملتے ہیں وہ اپنا چولہ جلا رہے ہیں غریب جو بی فور یو کے ممران ہیں وہ جائیں بہار میں یہ راجہ ریاس کا دعوی ہے لیکن اب ملک نوید مزید کیا فرما رہے ہیں اپنے وائس نوٹ میں کہ میں چھے لاکھ ممبر کی بات کرتا ہوں تو ملک نوید صاحب جو بی فور یو یہ ایس آر گروپ آف کمپنیسی غیر کنون تھی اس وقت تو آپ نے حق کی بات نہیں کی اب آپ نیا دعویٰ کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے جتنا رپیہ کمانا تھا آپ نے کمالیا اب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کیا راجہ ریاض ہو گیا کیا ملک نوید ہو گیا کیا سیفور ایمان خان نیازی ہو گیا اور ان کے دائیں بائیں جو لوگ تھے وہ کسی غریب ممبر کی ایک آئی ڈی خرید سکے چھے لاکھ ممبر کے مطلق ملک نوید جو ایک بڑا نوصر باز ہے پاکستان میں وہ کیا فرما رہا ہے ذرا اس کا وائس نوٹ ملائزہ کیجئے چھے لاکھ لوگوں کے حق کے لیے بات کرتا ہوں کمپنی کو نہیں دیکھتا ہوں تو پھر بھی مجرم کچھ ٹائم میں آپ کے سامنے آجائے گا دن لگ جائے گا دو دن لگ جائیں گے یہ کوئی اتنا ظلم نہیں ہے جتنا جتنا انتظار ہو گیا دو چار دن اور انتظار ہو جائے گا اب آپ مجرم نہیں ہیں آپ کو معلوم ہے کہ سکیور رینیکس یہ کمپنی بھی صفور احمان خان نیازی کیا ہے اور راجہ ریاض اس کو چلائے گا کیونکہ اس کی جو ڈومین ہے وہ جرمنی کی ہے خیر وہ میں ایک علیہ در سے پروگرام کروں گا پھر آپ نے اپنے اس وائس نوٹ میں یہ تسلیم کیا کہ آپ بھی سکیمر ہیں راجہ ریاض بھی سکیمر ہے صفور احمان خان نیازی بھی سکیمر ہے اگر میری بات پر یقین ناظرین کو نہیں ہے تو یہ ملک نوید کا وائس نوٹ سنیں کہ وہ سکیمر کے مطلق کیا فرما رہا ہے کہ چھے لاکھ لوگوں کے اندر سکیمر ہے مطلب ملک نوید خود بھی سکیمر ہو گیا اور راجہ ریاض بھی سکیمر ہو گیا اور صفور احمان خان نیازی بھی سکیمر ہو گیا یہ وائس نوٹ سنیں چھے لاکھ لوگوں میں بے شمار سکیمر موجود ہیں جی تو ناظرین یہاں تک تھا یہ وائس نوٹ لیکن اب میں آپ کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ سیکیور رینیکس کمپنی بھی سیف و رحمان خان نیازی کی ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے ایک کمپنی اگر ترکی سے آپریٹ ہو رہی ہے اس کا مالک بریٹش ہے یا ترکیش ہے جو بھی ایکس وائزی تو ان لوگوں کو ملک نویت کو یا راجہ ریاض کو کیونکہ یہ نو سرباز ہیں انہوں نے پیسے لینے اور لوگوں کو چپ کروانا ہے ان کو کیا معلوم کہ آئی ڈی ٹیم کیا کام کر رہی ہے ملک نویت اپنے وائس نوٹ میں کہتا ہے کہ میں ٹیکنیکل کا بندہ نہیں ہوں لیکن دوسری جانب وہ ایک اور چیز بھی کہتا ہے کہ میں پنڈی کی میٹنگ میں تھا وہاں پہ میں نے یہ کہا وہ کہا ذرا یہ ان جھوٹے مکار لوگوں کی گفتگو آپ سنیں اگر اب بھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ آپ کو ٹرک کی بٹی کی پیچھے لگا رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے آپ کا اللہ ہی حافظ ہے کیونکہ ان لوگوں نے جھوٹ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں یہ ذرا نئے یوزر کے مطلق جب یہ سکیور رینیکس جو ویب سائٹ شروع ہوئی تھی تو راجہ ریاض نے کہا تھا کہ اس میں ہم نئے یوزر نہیں بنائیں گے تو ملک نویت کیا فرما رہے ہیں اب آپ نے خود اندازہ لگانا ہے ملک نویت سچا ہے یا راجہ ریاض سچا ہے کیونکہ یہ کمپنی سکیور رینیکس سے فور ایمان خان نیازی کیا ہے اور ملک نویت کیا فرما رہا ہے یہ بھی سن لیں آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ ہمارا اگلا یوزر آئے گا وہ اسی پروسس سے گزر کے جائے گا میں کل کی بات نہیں کرتا ہوں راجہ صاحب کا ایک اپنا پونٹ ایو ہے وہ کہتے ہیں تو بالکل کہتے رہیں پینڈی والی میٹنگ میں بڑے کلیر الفاظ میں کہا تھا کہ جس نے سسٹم لانچ ہوگا اور جو آپسنز آپ کے سامنے آئیں گے وہ سن کے انشاءاللہ آپ رات کو سو نہیں سکیں گے جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنے اور راتوں کو نین نہیں آئے گی ابھی بھی ملک نویت صاحب کچھ ایزے غریب لوگ ہیں کہ جو رات کو روٹی کھا کے نہیں سوتے کیونکہ وہ آپ کے ڈسے ہوئے ہیں آپ جیسے جو نوصر باز اس پاکستان میں جو اسلامی جمعریہ آف پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں بی فور یو نام اس وجہ سے رکھا گیا تھا کیونکہ وہ انڈین کمپنی تھی اور آپ کو بھی بہتر طریقے سے پتا ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی کیا کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک بات یہ کہہ دی کہ راجہ ریاض مطلب کہ آپ دونوں کے درمیان بھی کلیش پیدا ہو چکے ہیں پھر سسٹم لانچ ہوگا تو رات کو نیندے نہیں آئیں گی اب بھی ان لوگوں کو نیندے نہیں آتی جنہوں نے آپ کو اپنے پیسے دی ہیں اب آپ اس کمپنی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ بند کمپنی آپ نے کھولی ہے مطلب ایک نیا فراڈ کرنے کے لیے آپ مارکیٹ میں آئے ہیں وہ وائس نوٹ آپ کا کیا ہے آپ وہ بھی سننے تاکہ لوگوں کو جو بی فور یو کے غریب میں بران ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ خدا رہا یہ راجہ ریاض ہو گیا ملک نوید ہو گیا سیفور ایمان خان نیازی ہو گیا یہ نوصر باز ہیں انہوں نے آپ سے نوصر بازی کرنی ہے یہ جو نئی کمپنی کا نئی ویب سائٹ کا ڈراما کھیلا گیا ہے صرف کہ آپ لوگوں کا مو بند ہو کیونکہ چھے ہزار کے قریب درخواستیں نیب میں جا چکی ہیں اور سینکڑوں درخواستیں ویریفائی بھی ہو چکی ہیں ملک نوید اس کمپنی کے متعلق کیا فرما رہا ہے آپ خود سننے تاں کہ کوئی ابحام نہ رہے کیونکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کمپنی سے فور ایمان خان نیازی کیا ہے یہ وائس نوٹ سننے اس طرح بن کمپنی کو دوبارہ اوپن کرنا ہے یہ کہنے کی باتیں نہیں یہ کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ بندہ بیٹھا کام کر رہا ہے اٹسو کے میں مطمئن ہو گئے ہوں کہ یہ کام بھی لگا ہوئے ہم نائنٹی پرسنٹ سے باب چاہ چکے ہیں مطلب نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ کام ہو چکے ہیں یہ تو ناظرین یہ تھا ملک نوید کا وہ وائس نوٹ جو مختلف گروپوں میں وائرل ہوا اور ہمیں کسی نے دیا اور اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ غریب ممران جو بی فور یو کے ہیں ایس آر کے ہیں ان کے گھروں کے چولے بند ہوئے ہیں اور یہ سکیور رینیکس کا دوبارہ سے ایک لولی پاپ عوام کو دے رہے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھ لیں کہ آئندہ جو تاریخ ہے انتیس تاریخ ہے انتیس جولائی کو شاید بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک صیفر رحمان خان نیازی کے اوپر فردجرم بھی آئید ہو جائے راجہ ریاض یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہاں پہ ہے کیوں آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں کیا آپ نے مرنا نہیں ہے کیا آپ کو موت نہیں آئے گی اللہ پاک تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کلن نفسن ذائقہ تل موت ہر زیر انسان نے موت کا ذائقہ چکنا ہے خدارہ چند ٹکوں کے خاطر چند پیسوں کے خاطر عوام کے ساتھ جھوٹ مت بولیں جو سچ ہے عوام کو بتا دے ورنہ ایک دن آئے گا کہ یہ غریب ممران ہوں گی اور راجہ ریاض ملک نوید اور صحف الرحمن خان نیازی کا گریبان ہوگا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ